آپ کو امراند خان سے بڑی امید تھی بیچ میں کافی آپ مایوز بھی ہو گئے تھے کیا پھر کوئی امید جاگی ہے سر آپ کو یہ آپ بھی سمجھتے ہیں ڈھائی سالوں میں کچھ نہیں کیا تو آپ کیا تین ماریں گے کون سی دو چھہت کی نہرے بہا دیں گے میرا غصہ اپنے جگہ پہ بے جا نہیں تھا وہ بالکل درست تھا میں نے ضرور سے زیادہ توقعات وابستہ کر لی تھی اور مجھے اس چیٹنگ کی طرف میرا کبھی دھیان نہیں گیا باقی حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہو چکا ہے اس کے بعد یا آپ کا وزیر خزانہ کہہ کہ ہٹائے میں کیوں کو منعوس بات کروں اس نے کہا کہ اگر فائی پسنٹ آپ جیڈی پی تھک نہیں لے گے جاتے تو چار سال کے اندر اندر مہرب پارلہی حافظ ہے بلکل سر اس کا کیا مطلب ہے آپ یہ لکھتے ہیں کہ جس کی سمت درست نہ ہونا اس آدمی کو کبھی منزل مل ہی نہیں سکتی چاہے وہ کتنا ہی تیز رفتار کیوں نہ ہو تو سر وزیر آزم عمران خان کی کونسے انڈیکیٹرز ہیں جس سے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ملکی سمت درست جا رہی ہے آپ ذرا عوام سے بات کریں سر زمینی حقائق بالکل مختلف ہیں ابھی مشیر خزانہ کا خود آپ نے ذکر کر دیا وہ کہہ رہے ہیں پیہ نہیں چل رہا معیشت کا وہ درست کہہ رہے ہیں اپنی جگہ پہ جو میں کہہ رہا ہوں شاید وہ بھی ٹھیک ہو میکرو لیول پہ تبدیلیاں آ رہی ہیں جن کو غریب آدمی کے چولے پہ دھری ہوئی خالی ہنڈیا تک پہنچنے میں وقت لگے گا جس اکانومی کو آپ نے اتنے اشرے لگا کے برباد کیا ہے اس کو آپ ایکسپلٹ کر رہے ہو اتنی دیر میں تو اجڑا پجڑا مقروض گھر نہیں سمبھلتا بھائی دو دھائی سال کیا بقت ہے یہ میکرو انڈیکیٹرز ٹھیک ہیں میں میری فارمول ایڈیوکیشن جو کہ ہے ایکنومکس کی جو مجھے ان کی ذرا عام آدمی کے نسبت تھوڑا ذرا زیادہ سمجھا جاتی ہے میکرو لیول پہ ٹھیک ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں بنیادی طور پہ اس ملک کی انٹیلیکچولی بینکرپٹ جو اشرفی ہے ان کو پتہ نہیں کہ اس ملک کا اصل مسئلہ کے ہے میں کب سے چیخ رہا ہوں کہ اس ملک کا بنیادی مسئلہ اخلاقیات کا ہے دیکھو چائلڈ ابیوز آپ کا رمضان المبارک میں بھی بند نہیں ہوا یار بندہ کچھ تو کہہ آ کر لیتا ہے کہتے ہیں شیطان قید ہو جاتے ہیں رمضان میں شیطان تو بیسی کھلے پھر رہے ہیں